اسلام علیکم فرینڈز آج کا ہمارا ٹوپیک ہے سی پیک سی پیک میلز چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور یہ سی پیک ہے کیا؟ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے؟ یہ کون سا روڈ فالو کرتا ہے؟ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں کون کون سے قویشنز آ چکے ہیں؟ اس میں ہرڈلز کون سی ہیں؟ اس کا ویو فورڈ کیا ہوگا؟ یہ سارا کچھ اسی لیکچر میں پڑھیں گے سب سے پہلے اس کا روڈ دیکھتے ہیں اس کا روڈ جیسے کہ آپ کو اس میپ میں نظر آ رہا ہے کہ بیجنگ، شنگائی اور زیان چائنہ سے یہ تین روڈ نکلتی ہیں اور یہ تینوں روڈ ایک ہی روڈ کو جا کے ملتے ہیں اور وہ روڈ کہاں پہ جا رہا ہے؟ کاشگر میں کاشگر کے بعد اسلام آباد کاشگر سے اسلام آباد کی ویسے کھنجراب پاس اور کراکرم ہائی ویسے اس سے جاتے ہوئے سیدھا پاکستان میں پاکستان کے اندر گوادر اور گوادر سے سیدھا آریبین سی میں یہ روڈ فالو کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ روڈ فالو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ چائنہ کو لمبا سفر ختم کیا جا سکے یعنی کہ اس کی ڈریکٹ آریبین سی میں پاکستان کے ثروح ایکسس ہو سکے اور وہ پاکستان کے لوگوں کو کیونکہ یہ لوگ ہیں گلگت بلتستان ڈیرہ اسماعیل خان نواب شاہ گوادر یہ ایسے لوگ ہیں جو ترقی یافتہ نہیں ہیں تو یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور چائنہ کے جو علاقے ہیں کاشکر کا علاقہ اور دوسرے علاقے بیس چائنہ میں آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی کیا مل سکے روزگار مل سکے بیسک فرپس تو یہی ہے اس کا اس پہ انویسٹمنٹ کتنی ہو سکی ہے فورٹی سکس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا جو سائن ہوا تھا ایگریمنٹ ہوا تھا ٹو تھاؤاؤزن تھرٹین میں جب ہمارے بزیر اعظم نواز شریف چائنہ گئے تھے اور ٹو تھاؤزن فورٹین میں ان کا جو وہ زیر اعظم تھا شی چنگ پنگ انہوں نے پاکستان وزیڈ کیا تھا دونوں کے وزیڈ کرنے کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا تھا سٹارٹنگ میں اس ایگریمنٹ کی انویسٹمنٹ فورٹی سکس بلین ڈالر تھی جو کہ اب سکسٹی ٹو بلین ڈالر ہو جائے نیکس سلائیڈ ہمارے پاس ہے لکھا ہوا ہے پروجیکٹس انڈر بی آر آئی بی آر آئی کا مطلب ہوتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو یعنی کہ چائنہ نے ٹوٹل چھے پروجیکٹس کا سوچا ہو گیا سب سے پہلے اس میں آتا ہے سی پیک چائنہ اینڈ پاکستان ایکنومک کوریڈور دوسرے بی سی آئی میک بنگلہ دیش چائنہ انڈیا میانمار ایکنومک کوریڈور اس کے بعد ہے نیل بھا نیو اریویان لینڈ بریج سی ای 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 مرک چائنہ منگولیا رشیا ایکنومک کوریڈور سی اے سی پیک چائنہ انڈیا پیننسولا ایکنومک کوریڈور سی سی ڈی بلیو اے ای سی چائنہ سینٹرل ویسٹ ایشیا ایکنومک کوریڈور یہ چھے پروڈیکٹ چائنہ نے بنائی ہے چھے پروڈیکٹ اس لیے بنائی ہے کہ یہ جو ایسیا کا علاقہ ہے نا اس پہ سب پہ صرف چائنہ کی ہی اپروچ رہے اور اس پروڈیکٹس کو ان چھے پروڈیکٹس میں سب سے پہلے جو چائنہ نے شروع کیا وہ سی پیک ہے سی پیک کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے 2014 اور اس کی اینڈنگ ہے 2030 سب سے پہلے یہ پروڈیکٹ پورا ہوگا اگر یہ سکسیسفل ہوتا ہے تو باقی پروڈیکٹس کو وہ شروع کرے گا تاکہ پورے ایشیا تک اس کی مارکیٹ ہو ایکنومک ویے میں وہ اپروچ کرے اور صرف چائنہ کا ہی سکھا چلے اور ڈولر کی بجائے چائنہ کا اپنی کرنسی چلے تو ٹوٹل چھے پروڈیکٹ ہیں بی آر آئی کے بی آر آئی بی آر آئی بیلٹ آن روڈ انیشیئیٹیو یعنی کہ جو ایک آریبین سی میں سے یا چائنہ کے سی میں سے رستہ ہوتے ہوئے اس نے سعودی آریبیا میں جانا ہے اس کی بجائے وہ اندرونی رستے اکتیار کرے جیسے کہ وہ پاکستان میں سے شورٹ کٹ لے رہا ہے اس کے پاس نیکس سلائیڈ بھی آگے بی آر آئی چائنہ اس گلوبل وی انہی یعنی کہ بی آر آئی کے وہ چھے پروڈیکٹ اور ان میں سب سے پہلا سی فیک اور چائنہ اس گلوبل وی انڈ چائنہ کا گلوبل وی ان کیا مقصد کیا اس کا وہ اپنا فیوچر کام پہ دیکھ رہا ہے تو دو طرح کے چائنہ ایک ساؤس چائنہ اور ایک نورترن چائنہ ساؤس چائنہ کیا ہے ساؤس چائنہ کہتا ہے یہ بی آر آئی کا آلٹرنیٹیو ہے جو ساؤس چائنہ سی ہے یہ بی آر آئی کا آلٹرنیٹیو ہے تاکہ یہ میڈل ایسٹ کے کنٹریز تک ایکسس حاصل کر سکتا ہے سوال یہ بیدہ ہوتا ہے کہ یہ میڈل ایسٹ کے کنٹریز تک ایکسس حاصل ہی کیوں کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ چائنہ کی جتنی بھی انڈیسٹری چلتی ہے وہ پیٹرولیم اور اینڈ اوئل پہ چلتی ہے اور یہ سارا کچھ چائنہ جتنا بھی پیٹرول اور اوئل ایمپورٹ کرتا ہے وہ میڈل ایسٹ کنٹریز سے کرتا ہے اور بلکھوسوس سعودی عربیہ سے کرتا ہے اور یہ کوئی نہ کوئی شورٹ کٹ ضرور ڈونڈے گا تاکہ یہ میڈل ایسٹ کنٹریز تک اس کی حاصل ہو اپروچ ہو اور اس کی انڈیسٹری چلتی رہے ہیں تو ساؤ چائنہ سی یہ آلٹرنیٹیو ہے بی آر آئی کا یہ ایک اس کے اولٹ راستہ ہے اس کے بعد ہے نوڈرن چائنہ اینڈ ایشوز نوڈرن چائنہ کیا اور اس کے ایشوز کون کون سے ہیں یہ نوڈرن چائنہ اور اس کے ایشوز یہ ہیں کہ یہ جیسے ایسے ہی سمجھے لے کہ ساؤس چائنہ اور نوڈرن چائنہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے نوڈرن چائنہ ساؤس چائنہ کو اس لیے اچھا نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ چائنہ جتنی بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ ساری کی ساری ساؤس چائنہ میں کر رہا ہے نوڈرن چائنہ میں نہیں کر رہا نوڈرن چائنہ کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ پولیٹیکلی سوشلی ڈپرائیوڈ ہیں اور اکنومکلی بھی یعنی کہ بہت پیچھے ہیں جیسے کہ پاکستان میں ایک عام زہر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے جتنی بھی پیسے انویسٹمنٹ ہے وہ ساری پنجاب میں کی جا رہی ہے جبکہ بلوچستان اور ٹرائبل ایریا اس کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کی اپوزیٹ ہے اسی طرح جو نوڈرن چائنہ کے لوگ وہ بھی یہی سوئی تھے کہ ساؤس چائنہ کے لوگ ہم سے اچھے ہیں چائنہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اس پہ کر رہا ہے نوڈرن چائنہ پہ کیوں نہیں کر رہا تو وہ ذہنی طور پہ ساؤس چائنہ سے کٹ آف ہو چکے ہیں وہ ساؤس چائنہ کے لوگوں کا نام تک بھی نہیں سننا چاہ رہے تو اس کا حل یہ ہوگا کہ جیسے سی پیک بنے گا تو سی پیک کا جو روٹ ہے وہ نوڈرن چائنہ سے ہو کے آ رہا ہے تو اگر سی پیک بنتا ہے اس کو یعنی کہ ٹوٹو پورا ٹو تھاؤسن ٹھارٹی تک کمپلیٹ ہوتا ہے تو نوڈرن چائنہ کے لوگوں کو روزگار ملے گا ان کا جو ایمپلوئیمنٹ کا فیکٹر ہے وہ فلفل ہوگا اور وہ اپنا سوشل اور پولیٹیکل اور فیکٹر کو بھی ایکسپلور کر سکیں گے اور یہی وہ طریقہ ہے کہ ساؤس چائنہ اور نوڈرن چائنہ سوشلی کنیکٹ ہو جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں گے اور دونوں کو ایکوال اپورچنوٹیز ملیں گی ٹھیک ہے تو جو نوڈرن چائنہ کے لوگ اپنے آپ کو بیک ورس ہمائیتے ہیں انپرس ہمائیتے ہیں تو وہ سوشلی کیا کریں گے گرو آپ کریں گے اس کے بعد چائنہ شیفٹ ان گلوبل پلیسی چائنہ کی جو گلوبل پلیسی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بی آر آئی بیلٹ روڈ انیسیٹیو کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پورا کیا جا سکے اور ان میں سب سے پہلے سی پیک ہے جیسی سی پیک کمپلیٹ ہوتا ہے تو چائنہ اس کے ذریعے اپنا بزنس کو کیا کرے گا ایکسپلور کرے گا جیسی اس کا بیزنس ایکسپلور ہوگا تو اس کا جو ایشیا کی ریجن پہ ہے اس کی ہیجونی کریئٹ ہوگی ہیجونی اس طرح سے اس کا اثر و رسوک ہے جو نہیں بولتے ہیں اثر و رسوک بڑھے گا یعنی کہ اس کی سب سے زیادہ بات مانی جائے گی جیسے اس کا انفلیونس اثر و رسوک اس ایریا پہ بڑھے گا تو اس کی جو ایٹی پرسن نیڈز ہیں وہ میڈل ایسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو جیسے اور اس کی جو اویل اور پیٹرولیم کی نیڈز ہیں وہ بھی اس کو پورا کر سکے گا اور ایک دن اکنومک ویہ پولیٹیکل ویہ میں چینج ہو جائے گا اور چائنہ ایشیا پہ راج کرے گا ہیجونی کریئٹ کرے گا اور صرف چلے گی صرف چائنہ کی اور وہ اپنے اینیمیز کو کرٹیل کر سکے گا ان کو مو توڑ جواب دینے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا ہم نے اس کا بیگراؤنڈ تو پڑھ لیا اب سی پیک انٹرڈکشن سی پیک ہے کیا سی پیک کی جو سٹارٹنگ ڈیڑھ تھی جو ایکجیکٹ ڈیٹ ہے وہ 2014 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے 2030 اس پہ ٹوٹل کوسٹ سٹارٹنگ پہ اس پہ ٹوٹل کوسٹ تھی 46 بلین ڈولر جو کہ اب کچھ کتابوں کا مطابق 60 کچھ کے مطابق 61 اور کچھ کے مطابق 62 تک پہنچ چکی ہے اس پہ جو سٹارٹنگ کی 46 بلین ڈولر تھی اس پہ ان میں سے 34 46 میں سے 34 بلین ڈولر چائنہ کی پرائیویٹ کمپنیز کی ہے ان کی انویسٹمنٹ ہے اور جو باقی بائچتے ہیں سیکس اور سیکس ٹویل ٹویل بلین ڈولر چائنہ کی گوھرمنٹ کی ہے یوں کہا جو 34 چائنیز کمپنیز کی ہے اور جو ٹویلو ہے وہ چائنہ کی گوھرمنٹ کی ہے یہ پروجیکٹ دو درہ پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک انرجی پہ اور دوسرا انفرا سٹرکچر پہ اس کی ٹوٹل لینٹھ ہے تین ہزار دو سو اٹھارہ کلومیٹر یعنی کہ بتی سو اٹھارہ کلومیٹر یعنی کہ 3218 کلومیٹر اس کی ٹوٹل لینٹھ ہے ہم نے سی پیک کا روٹ سب سے پہلے دیکھ لیا کہ اس کا روٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا انٹروڈکشن بھی دیکھ لیا ہے چائنہ کا گلوبل ویجن کیا ہے وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے وہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں روزگار ملے اس کے کتنے پروجیکٹ لگ رہے ہیں سب سے پہلا پروجیکٹ کونس ہے ہم نے سارا کچھ پائے لیا آخر سی پیک کے اندر ہے کیا کیا تو فیزز آف سی پیک سی پیک کو تین فیزز میں شیفٹ کیا گیا ڈیوائیڈ کیا گیا تو اگر ہم اس کے تین فیزز سمجھ لیتے تو ہمیں سی پیک کے اندرونی کہانی سمجھا جائے گی کہ سی پیک کے اندر آخر ہے کیا کیا اس سے پاکستان کو کیا فائد ہے اور چائنا کو کیا کیا فائد ہے تو سب سے پہلے اس کا فرسٹ فیز آف سی پیک دیکھتے ہیں سی پیک کا جو فرسٹ فیز آتا ہے اس میں آتا ہے ایسٹرن روٹ آف سی پیک ایسٹرن روٹ کان سے شروع ہوتا ہے ایسٹرن روٹ جو ہے یہ پنجاب سندھ اور خنجراب تک کے تمام علاقوں کو کور کرتا ہے اس میں پائپ لائن اور گریڈ لائن بھی بچھائی گئی ہے جو کہ پاکستان کو ریوی نیو اکٹھا کرنے میں زیادہ سے زیادہ مدد کرے گی جیسی پاکستان کا ایسٹرن روٹ پورا فلفل ہو جاتا ہے تو پاکستان اس سے بہت زیادہ ریوی نیو کمائے گا کس کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے ذریعے انرجی کے ذریعے اوئل کے ذریعے گیس کے ذریعے اگر یہ ایسٹرن روٹ بن جاتا ہے پنجاب سندھ اور خنجراب پاکستان کا پھر یہ اوئل گیس اور انرجی پاکستان انڈیا کو سینٹرل ایشیا کو ایکسپورٹ کر سکے گا افغانستان کے رستے سے تو یہ والا جو پروجیکٹ پاکستان کے ریلیشنز نیبر کے ساتھ بلخصوص بلخصوص انڈیا اور افغانستان کے ساتھ فیوچر میں اچھے کرے گا تو پاکستان کا جو ایسٹرن روٹ ہے وہ اس وقت فلی فانکشنل ہو چکے جو سیپیہ کے معاہدے کے مطابق وہ ٹوٹل بن چکے فلی فانکشنل ہو چکے اور یعنی کہ بن بھی چکے ابھی تک جیسے ہی 2030 آئے گا تو اس کو ٹرانسپورٹ اور گیس انرجی دوسرے طریقے سے پریکٹیکل ویر میں بھی فانکشنل کیا جا سکے گا فائبر اوپٹکس اینڈ کنیکٹیوٹی اپگریڈیشن فائبر اوپٹکس یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو چکے یہ چائنہ کی کمپنیاں جسے بولتے ہیں زی ٹی ای جو کہ نیٹ پروائیڈ کرتی ہے فائبر اوپٹکس کا پی ٹی سی ال کا تو ہمارا اس کے ساتھ معایدہ ایگریمنٹ جو ہوا تو اس کے مطابق اس نے جو سی پر کے روٹس میں ایریاز آتے ہیں ان ایریاز کو یہ فاسٹ انٹرنیٹ پروائیڈ کرے گا ان فیوچر اس کے بعد آ گیا انرجی پروڈیکٹس تو جو انرجی پروڈیکٹس ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اس میں کچھ سمال پروڈیکٹس آتے ہیں کچھ لارجسٹ پروڈیکٹ آتے ہیں جو سمال ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکے اور جو لارج ہے وہ ابھی کمپلیٹڈ بے میں جا رہے ہیں جی تو جو اس کا جو فرسٹ فیز ہے یہ تقریباً مکمل ہو چکے اس میں کچھ انرجی پروڈیکٹس رہتے ہیں فائبر اوپٹکس کی لائن اس ایریا میں بھی چکی ہے اور جو اس کا ایسٹرن روٹ ہے وہ فولی فنکشنل ہو چکے یعنی کہ جو فرسٹ فیز وہ کافی حد تک نائنٹی پرسنٹ تک کمپلیٹ ہے اس کے بعد اس کے آتے ہیں سیکنڈ فیز کی طرف سیکنڈ فیز بھی اس کا سیکنڈ فیز میں سب سے پہلا آتا ہے فولی فنکشنل جو دوسرا فیز ہے اس کا مقصر یہ ہے کہ جو ویسٹرن روٹ ہے اس کو فولی فنکشنل کیا جا سکے ویسٹرن روٹ میں پاکستان کے کون کون سے علاقے آتے ہیں جس میں بلوچیستان اسلام آباد یہ سارے ایریاز کو یہ کور کرتا ہے تاکہ بلوچیستان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمپلوئیمنٹ کا فیکٹر میرے وہاں کے لوگ سوشلی جو ڈپرائیبڈ ہیں جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہم باقی ریجن سے یا باقی پروینسز سے پیچھے ہیں تو وہ بھی باقیوں کا مقابلہ کر سکے اس میں بھی کچھ انرجی پروجیکٹس ہیں جو کہ شوٹ اور میڈیم رینج کی ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے سیون سیز یہ سیز کا مطلب ہے سپیشل اکنومک زون ساتھ سپیشل اکنومک زون بنائے گئے ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا جا سکے ان میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ اگر یہ سیون زون مکمل ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں گے ٹریڈ کو پروموڈ کریں گے ایمپلوئیمنٹ کے فیکٹر کو اکنومک گروت ہوگی دونوں ممالک کی اور لاسٹ پہ آتے ہیں انڈسٹریل فیکٹر ان ایریاز میں انڈسٹریز بہت کم ہیں تو جیسے ہی اس کا ویسٹرن روٹ اپگریڈ ہوتا ہے فولی فانکشنل ہوتا ہے تو جو انڈسٹری ہے اس کو بوسٹر ملے گا انڈسٹری کچھ لگی تو ہوئی ہے اس کو بوسٹر ملے گا اور جہاں بھی انڈسٹری نہیں ہے وہاں بھی انڈسٹری لگا کے ان کو بھی بوسٹر ملے گا لوگوں کو اکنومک اور ایمپلوئیمنٹ کا فیکٹر ملے گا اور وہاں کے لوگ گروپ کریں گے تو سیکنڈ فیز میں صرف اتنا ہے کہ جو اس کا فرسٹ فیز میں ایسٹرن روڈ تھا اور سیکنڈ فیز میں ویسٹرن روڈ ویسٹرن روڈ بھی وہی ہے تقریباً اس میں بھی انرجی پروڈکٹ سے اس میں جو خاصیت ہے وہ سیمن سیز ہے سپیشل اکنومک زون یعنی کہ ساتھ سپیشل اکنومک زون ہے وہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی ہیں تو اس میں انڈسٹری کا فیکٹر بھی ہے اس کے بعد ہمیں آتے ہیں اس کے تھرڈ فیز کی طرف تھرڈ فیز میں میگا پروڈکٹس یعنی کہ بڑے بڑے پروڈکٹس ہیں وہ انرجی کے بھی ہیں انفرسٹرکچر کے بھی ہیں اس کے بعد اب فلی فنکشنل گوادر پورٹ گوادر پورٹ کو فلی فنکشنل بنایا جائے گا یعنی کہ جو کنٹینرز وغیرہ آئیں گے چائنہ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد اور اسلام آباد سے ہوتے ہوئے گوادر تو وہ کنٹینرز کا جو سمان اب وہ بعد میں شیب میں لوڈ کیا جائے گا اور شیب سے بعد عربین سی سے ہوتے ہوئے سعودی عربیا میں اس کو بھی فلی فنکشنل بنایا جائے گا ایکٹیو ٹرانزی ٹریڈ تو جو چائنہ سے لے کے گوادر تک کا ایریہ یہ ایریہ کنٹینرز کے تھرو ٹریڈ کی جا سکے گی ٹرانزی ٹریڈ ایسی ٹریڈ کو بولتے ہیں جو کنٹینرز کے ذریعے ہو تو جو ٹرانزی ٹریڈ ہے اس کو فلی فنکشنل اور ایکٹیو بنایا جائے گا تو اس کے تیسرے فیز میں صرف میگا پروڈیکٹس ہیں گوادر پورڈ کو فلی فنکشنل بنانا ہے تاکہ چائنہ کو فلی سپورٹ مل سکے عربین سی تک اپروچ مل سکے اور ٹرانزی ٹریڈ یعنی کہ جو کنٹینرز ہیں ان کا سیف روٹ ہو انہیں کسی قسم کی کوئی مسائل درپیش نہ ہو تو ٹرانزی ٹریڈ کنٹینرز کی ٹریڈ اور وہ شکیور بھی ہونا چاہیے اور ان ایریاز میں ان کو مینٹینرز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ معاملات کرنے پڑیں گے اور اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہوگا جو بلوچستان کے علاقے بلوچستان گوادر اور اسلام آباد کے لوگ ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ ایمپلوئیمنٹ کا فیکٹر ملے گا ایمپلوئیمنٹ کا فیکٹر ملے گا ہی اور دوسرا جو پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیز میں سی پیک میں انویسٹ کیا ہوگا ہے انہوں نے بھی تو انویسٹ کیا ہوگا ہے اور جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوگا اس سے انہیں ہائی پروفیٹ ملے گا تو ہم نے ابھی تک تین فیز پڑھ دیئے جو ریمیننگ کا سی پیک ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اللہ حافظ چکی ہے ہفہ ہی نینجm ہفہ 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 موسیقی